یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج ستمبر دوہزارت تئیس کی تین تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا سے خبریں سنیے پاکستانی مکبوزا گلگر بلتستان میں شیعہ اکثریت کے خلاف سنی انتہا پسندوں کی طرف سے گستاخانہ الفاظ استوال کرنے کا سلسلہ جاری ہے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ سلکوں پر نکل آئی ہیں اور سکردو کے حالات نہایت کشیدہ ہیں شیعہ مقررین نے واضح کر دیا ہے کہ ان کے رشتے لداخ میں بسنے والے اپنے ہم مسلک شیعہ بہاتی شہریوں سے زیادہ پائیدار ہیں اور وہ لداخ کی جانب مارچ کرنے سے گریز نہ کریں گے مظاہرے اب استور تک پھیل چکے ہیں جہاں تجارتی مرکز بند ہیں یہ مظاہرے شیعہ مسلک کے خلاف جماعت اہل سنت والجماعت نکال رہی ہے اسی طرح دو دن پہلے گاکوش میں شیعہ علماء کے خلاف مرکزی جامعہ مسجد گاکوش سے جلوس نکالا گیا ان حالات میں کل یہ بازگشت سننے میں آئی کہ گورنر نے گلکت بلتستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوج طلب کر لی ہے تاہم اب سرکار اس بات کو مانے سے انکار کر رہی ہے انسانی حقوق کے نامور ایکٹیویسٹ سید ناصر کازمی نے کہا ہے کہ معاملات کو ڈائلوگ کا ذریعہ سلجھایا جائے اور پانچ ستمبر کو ہرطال میں بھرپور شرکت کی جائے گلکت بلتستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کازم میسم نے کہا ہے کہ فوج بلانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت مفلوج ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ چودہ سو سال قبل ہونے والے واقعات پر جھگڑے کرنے کے بجائے مشترکہ روایات ہو جا کر کیا جائے دریعہ سنہ گلکت بلتستان میں خوف و حراس کا محول تاریح ہے اور سیاہ ہوتل خالی کر کے واپس جا رہے ہیں پاکستان کے شہروں لاہور فیصل آباد سیالکورٹ جھنگ ملتان راجنپور پشاور نوشہرہ بنو کراچی حیدراباد سکھر چمن وغیرہ میں مہنگائی اور بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف مکمل شٹڈ آن ہرطال کی گئی پاکستان ایکشن پاکستان الیکشن کمیشن کے نئے مجوزہ شیڈیول کے مطابق معاف کیجئے گا پاکستان الیکشن کمیشن کے مجوزہ شیڈیول کے مطابق جنرل الیکشن اٹھائیس جنوری کو ہوں گے پولنگ کے لیے ستائیس اور تیس جنوری کی تاریخیں تجویز کر دی گئی ہیں بھارت کا پہلا شمسی مشن عدیتیا الون کامیابی سے لانچ کر دیا گیا ہے یہ مشن ہفتے کی صبح گیارہ بج کر پچاس منٹ پر روانہ کیا گیا عدیتیا الون چار ماہ بعد مشاہداتی مقام تک پہنچ جائے گا اس میں سورج کا مطالعہ کرنے کے لیے سات پے لوڈ ہوں گے الون زمین سے سورج کی جانب اکاون ففٹی ون لیک کلومیٹر دور پہنچ کر لاگرانجین پوائنٹ کے گرد ہالو اوربٹ میں رکھا جائے گا آپ ریڈیو اعمالیا سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹیں تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے